فوکس نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ نظر ڈالتی ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آرمی چیف جنرل آسم منیر سے کمانڈر یو ایس اینڈ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے ملاقات کی پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی درمیان ملاقات میں باہمی دلشستی کے امبور خطے کی صورتحال اور دفاعی صورتحال کی فروغ پر بات چید کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانی کی خواہش کا یادہ کیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہی کہ امریکی سینڈ کام کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوچ کی کامیابیوں اور خطے میں آمن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سرہا سپریم کورٹ نے وکیل عبدالرزاق شہر قتل کیس میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی امران خان کو آئندہ سماعت تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف سنگین غداری کیس دائر کرنے والی کوچہ کے وکیل عبدالرزاق شہر کے قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی نامزدگی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جسٹس یاہیہ افریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست کی سماعت کی جسٹس مظاہر نکوی اور جسٹس مسرد حلالی بینچ کا حصہ ہیں عمران خان عدالت میں پیش ہوئے نشست پر کھڑے ہو کر حاضری لگوائی عدالت نے وکیل قتل کیس میں عمران خان کی درخواست کی سماعت نو گز تک ملتوی کر دی وزیر مملکت برائی پیٹرولیو مصدق مالک نے کہا ہے کہ ساگدار کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ اس کے اہل ہیں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مصدق مالک نے کہا کہ نیگران وزیراعظم کے لیے لیٹر آف لیڈر آف دی ہاؤس تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے ساگدار معاملات پر بہت اچھے انداز میں لے کر چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ نبھائیں گے انہوں نے کہا کہ ساگدار کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ اس کے اہل ہیں سیاسی جوڑ توڑ پر اس وقت کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا پاور ڈیویجن حکام کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی سارفین کو ایک سو اٹھاون ارب روپے کی سبسیری دے گی اور دو سو یونٹ تک کے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا چیرمن نیشنل الیکٹرک پاور لیٹری آتھورٹی نیپرا نے بجلی کی بنیادی قیمت میں سارے سات روپے فری یونٹ تک اضافے کی حکومتی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں پاور ڈیویجن نے نیپرا کو بریفنگ دی نیپرا حکام نے کہا کہ ٹیریف میں اضافے کی بڑی وجہ اور روپے کی قدر میں کمی اور کیپیسٹی پیمنٹس ہیں کس سلیپ کے لیے کتنا اضافہ کرنا حکومت کا کام ہے یہ سیاسی اور انتظامی فیصلہ ہے جو حکومت نے کرنا ہے میمبر نیپرا کے سوال پر پاور ڈیویجن حکام نے بتایا کہ حکومت بجلی سارفین کو اکسو اٹھاون ارب روپے کی سبسیڈی دے گی اور دو سو یونٹ تک کہ سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا انصداد درشد گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس میں حملہ ہو توڑ پور کے کیس میں رہنماء تحریک انسان سینیٹر اجاز چوہدری اور عمر سرفراف شیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ دن کی توسیہ کر دی اجاز چوہدری کیوں جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا انصداد درشد گردی عدالت نے اجاز چوہدری کو سات اگس کو دوبارہ پیش کرنی ہو چالان مکمل کر کے پیش کرنے کا حکم دیا عمر سرفراف شیما کو بیماری کے باعث ویلچئر پر عدالت میں بیش کیا گیا عدالت نے عمر سرفراف شیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی چودہ دن کی توسیہ کر دی اور انہیں بہتر سہولیات فرہام کرنے کا حکم دے دیا بالشوں کے باعث کردو کے قریب لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں پہاڑی تودے میں دب کر تین افراد جہاں باہا کردوز زخمی ہو گئے ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والوں میں ماں اور بچے شامل ہیں بچوں کے باپ کو زخمی حالت میں ہسپتال متقل کیا گیا جبکہ کافی دیر پہاڑی ٹکڑے کے نیچے دبے رہنے والے شخص کو ریسکیو کر لیا گیا سکردو میں کئی روز سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جبکہ چلال شہر اور دیامر میں سلاوی صورتحال ہے بھارت میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے جہاں ریاست ہمارچل پردیش میں مسافر بس سلاوی ریلے میں بہ گئی جس میں سے تین لاشیں نکال لی گئی ہیں سلاوی ریلے میں بہنے والی بس کے گیارہ مسافروں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے وہ دربھارتی ریاست گجرات میں بھی سلاوی صورتحال سنگین ہونے کا کچھا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے شدید بارش کی بیشگوئی کرتے ہوئے ریاست میں ریڈ الار جاری کر دیا اس کے علاوہ جنہگر شہر میں خوفرانک سلاو اور موز اور ریلے پر شہبالیں بہا لے گئے اور رہائشی آبادیوں میں کئی فٹ پانی بھرنے سے گھر بانی میں ڈوب گئے مگوزہ کشمیر میں انتحاب اصد ہندوں کی جانی سے کشمیری گوڑی بانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد خیموں اور باورچی خانوں کو نجدلے آتش کر دیا گیا انتحاب پسندوں کی دشدد سے چالیس ہزار گوڑی بان زخمی ہو گئے جبکہ شدد پسندوں نے تین سو خیموں اور دس باورچی خانوں کو بھی حق لگا دی امرنات یاترہ کے دوران انتحاب پسند ہندوں اور کشمیری گوڑی بانوں کے درمیان شدید جگڑا ہوا لیندین کے معاملے کو انتحاب پسند یاتریوں نے مذہبی رنگ دے دیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی پتھراؤں کے باعث امرنات میں حالات سنگین ہو گئے جبکہ کشمیری گوڑی بانوں نے احتجاج ان یاتریوں کی سواری سرویس موتل کر دی میکسیکو میں باہر نکالے جانے پر مشتہ نوجوان نے غصے میں آ کر بار کو ہی آگ لگا دی آج اس زدگی سے بار میں موجود گیارہ افراد جلس کر ہلاک ہو گئے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق موبیانہ طور پر آتش گر مادے مولٹ آف کوکٹیل سے بار پر حملہ کرنے والے نوجوان کو بار میں موجود خواتین سے بتتمیزی کرنے پر واہر نکال دیا گیا تھا حملے کے وقت مقافی نفرت اور غصے میں مبتلا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا تھا کہ بار سے نکالے جانے کے بعد وہ نوجوان واپس آیا اور اس نے بار کے دروازے پر آتش گر مادہ پینک دیا جس سے بار کو آگ نے اپنی رپیٹ میں لے لیا آتش زدید کے باعث بار میں موجود چار خواتین سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ واقعے میں مزید چار افراد زخمی ہوئے پاکستان کے مشہور معروف ڈیزائنر اور اداکار حسن شہریار یاسین المعروف ایچ ایس وائی کا کہنا ہے اگر انہیں کبھی گن پوائنٹ پر کوئی شادی کرنے کا کہے گا تو وہ اداکارہ مہوش حیات کا انتخاب کریں گے حال ہی میں حسن شہریار نے نیجی ٹی وی کے ایک پروپرام میں شرکت کی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی آدگاہ لمحا شیئر کیس کے علاوہ اپنی شادی اور کیریئر کے حوالے سے بھی بات کی نامور ڈیزائنر نے گفتگو کے دوران بتا کہ میرا بچپن امریکی شہر نیو یارک میں گزرا ساتھ ہی ایچ ایس وائی نے یہ بھی کہا کہ میں واضح کر دوں کہ میرے دل میں ایک دوسرے کے لئے جذبات نہیں لیکن ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط اور بہترین ہے جنوبی افریقہ کے سابق جارہ مزاج بیٹر ہرشل گیپس کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی کرکٹ وارڈ کپ کی فیورٹ ٹیموں میں سے ایک ہے ٹراب فور میں پاکستان ٹیم پہنچے گی کیونکہ اس کے لئے کنڈیشنز سازگار ہیں ساؤت افریقہ کی جانی سے نوے ٹیسٹ دو سوارتالیس ون ڈیمیجز اور ٹیسٹی ٹیونٹی کھیلنے والے ایرشل گیپس نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں انڈر تھرٹین اور انڈر سکسٹین ایج گروپ کوچنگ پروگرام میں ہسٹا لیا اس موقع پر انڈوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم وارڈ کپ کی فیورٹ ٹیموں میں شامل ہے ادم دسلسل ضرور ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں جو بے پر کیسے کلک کر سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں ہمیشہ ایک سفیکٹر پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ خطرناک ٹیم ہے وارڈ کپ کی کنڈیشنز پاکستان کے لئے سازگار ہیں یہ ٹیم ٹاپ فور میں شامل ہوگی موبائل ائر فون لگائے دنیا سے لا تعلق ہو کر پٹری گراس کرتی لڑکی ٹرام کی ٹکر سے مرتے مرتے بچ گئے ترک شہر سیمسون میں بے خیالی میں ٹرام کی پٹری گراس کرتے ہوئے لڑکی کو نہ آتی ہوئی ٹرام دکھائی تھی اور نہ ہی وہ اس کے آواز سن سکی لڑکی کو ائر فون لگے ہونے کے باعث آتی ٹرام کا پتہ نہیں چلا جس کے باعث وہ حادثے کا شکاب ہو گئی ٹرام ڈرائیور نے بریک بھی لگائے تاہم لڑکی کو ٹکرانے سے نہ بچا سکا کچھ قسمت اسے ٹرام کی ٹکر کے باوجود لڑکی کو کوئی چوٹ نہ آئی اور بہو محفوظ رہی واضح رہی یہ واقعہ پچھنے سال ستمبر میں پیش آیا تھا تاہم واقعی کی ویڈیو اب تک سوشل میڈیا پر وائرل ہے انٹر بینک میں روپے کی مقابلے میں امریکی ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے آج کاروباری ہفتے کی پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے انہتر پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا گزشنہ کاروباری روز ڈالر دو سو چھاسی روپے کیاسی پیسے پر بند ہوا تھا اور بلوچستان سندھ جنوبی پنجاب میں اکثر مقامات پر جبکہ کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکانی سی دوران جنوبی پنجاب شمال مشرقی جنوبی بلوچستان و سندھ میں موصلہ دھار بارش کی بھی توقع ہوئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید تازہ تنین خبروں سے باقبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فوکس نیوز مجھے دیجئے جازت اللہ نگے بان